تیگ ٹی وی اپدیت سیو آباویٹ کورونا سیچویشن این کانیڈا این تیگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹھاٹ ایگلو افغان پناہ گزینوں سے مطالب پرگرام میں کنیڈین حکومت کی ویب سائٹ پر خاموشی سے تبدیلی افغانستان سے پہلے ہی فرار ہونے والے کنیڈین پرگرام میں شامل ہو سکیں گے ایر کینیڈا نے مسافروں کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا ایر لائن کی جانب سے سیلف ٹیسٹ کا آغاز کیا جائے گا سارفین کلیننگ جائے بغیر ہی اپنی ٹیسٹ ریپورٹ حاصل کر سکیں گے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ مریضوں کے مجموعی تعدادہ سترہ لاکھ چار ہزار تین سو چوہتر تک جا پہنچی علاقتیں اٹھائیس ازار آٹھ سو چالیس ہو گئیں دائی چھے ماہ میں امریکہ کے خلاف حملہ کرنے کے قابل ہو سکتی ہے امریکی عددار کا کہنا ہے کہ افغانستان کے دائی جنگجوں سے زیادہ خطرہ ہے امریکہ نے چین کی ریلی قوم کمپنی کا لائسنس منصوب کر دیا چین کی طالبان کو دس لاکھ ڈالر کی مالی امداد مزید پچاس لاکھ ڈالر کا وعدہ چینی وزیر خارجہ کی افغان ہم منصوب سے ملاقات میں مالی مشکلات سمیز سرحدوں کے تحفظ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال امداد خصوصی طور پر عدویات اور خوراک کیلئے استعمال ہوگی دنیا بھر میں کورونا وارث سے چوبیس کروڑ چون لاکھ چار ہزار چانسو چھانوی افراد متاثر موزی وارث اموات 49,8403 ہو گئی جبکہ بائیس کروڑ چوبیس لاکھ چھپن ہزار سزایت کورونا مریض سیحت یا ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیدہ کی حکومت نے غیر محفوظ افغان پناہ گزینوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام کے لیے اپنی ویب سائٹ پر خاموشی سے میار تبدیل کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیدہ کی حکومت نے غیر محفوظ افغان پناہ گزینوں کے لیے خصوصی پروگرام کے لیے اپنی ویب سائٹ پر خاموشی سے میار تبدیل کر دیا ہے صرف وہی لوگ اس پروگرام کے اہل ہوں گے جو پہلے ہی دوسرے ممالک میں پرار ہونے میں کامیان ہو چکے ہیں خصوصی انسانی پروگرام کے آن لائن میار میں اغوانوں کو شامل کیا جاتا تھا جو اغوانستان میں ہیں یا اغوانستان سے باہر ہیں لیکن اس ماہ اسے تبدیل کر دیا گیا تھا تاکہ اس کا اطلاق صرف اغوانستان سے باہر لوگوں پر کیا جا سکے یہ پروگرام چالیس ہزار اغوان پناہ گزینوں کو کینیڈا لانے میں مدد کے لیے قائم کردہ دو میں سے ایک ہے اور اس کا مقصد خواتین راہ رماؤں ستائی گئی مذہبی یا نسلی اقلیتوں ال جی بی ٹی کیو لوگوں اور صحافیوں سمیت کمزور گروہوں کے لیے ہے دوسرے پروگرام کے لیے آن لائن میار جس کا مقصد ترجمانوں اور دیگر لوگوں کو سہولت پراہم کرنا ہے جنہوں نے کینیڈا کے پوجی مشن کے دوران مدد کی اور ساتھ ہی سفارت آنے کے عملے کو بھی اغوانستان کے اندر رہنے والوں کو درخواست دینے کی اجازت دی گئی ہے آلکس کوہن نے کہا ہے کہ کینیڈا ملک کے اندر اور باہر کمزور اغوانوں کی مدد کے لیے اپنی پوری کوشش چاری رکھے گا کینیڈا نے اگست کے آخر میں کابل سے اپنا ائر لفٹ مشن ختم کر دیا کیونکہ امریکہ ملک سے اپنا انخلاف مکمل کر رہا تھا کینیڈا جوانے کی اجازت کے ساتھ ہزاروں افراد پیچھے رہ گئے جن میں کینیڈین شہری بھی شامل تھے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے اغوانوں کے ساتھ کام کرنے والے گروپوں نے کہا ہے کہ کینیڈا کی سرکاری ویب سائٹ پر انسانی پروگرام کے میعہ میں تبدیلی سے کینیڈا آنے کی امیت رکھنے والے اغوانوں میں الجن اور مایوسی پیدا ہوگی انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ویب سائٹ اس بارے میں مستند معلومات کا ذریعہ ہے کہ کون اہل ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب صرف ملک سے باہر کے لوگ ہی اہل ہیں جب اکتوبر کے واسطہ اس نے کہا تھا کہ اغوانستان میں موجود لوگ بھی اہل ہیں ائر کینیڈا کی جانب سے ایک نئے سیلف ٹیسٹنگ پرگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سارفین کے لیے سفر کرنا آسان بنانا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ائر کینیڈا کی جانب سے ایک نئے سیلف ٹیسٹنگ پرگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا مقصد سارفین کے لیے سفر کرنا آسان بنانا ہے ائر کینیڈا کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ غیر ملکی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹنگ پلینک کا دورہ کرنے کی ضرورت کے بغیر داخلے کی ضروریات کی جانچ کرنے والی حکومت کینیڈا کو پورا کرے گا ائر لائن کے مسافروں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کینیڈا واپس جانے والی پرواز میں سوار ہونے سے پہلے بیرون ملک رہتے ہوئے خود سافتہ کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ خریدیں اور خود کو جانچیں اس کے بعد مسافر سویچ ہیلت نامی پروگرام کی ریموٹ نگرانی میں خود جانچ کر سکتا ہے اور پینتالیس منٹ سے بھی کم وقت میں الیکٹرانک ریپورٹ حاصل کر سکتا ہے پہلحال کینیڈا جانے والے سالفین کو اپنی پرواز کے بہتر گھنٹوں کے اندر لیا گیا منفی کوویڈ ٹیسٹ پیش کرنا ہوتا ہے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو ایک تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے بھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ چار ہزار تین سو چہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار آٹھ سو چالیس ہو گئیں مرگ بھر میں سولہ لاکھ انانچاس ہزار پانچ سو انسٹھ سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہیں صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو دس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار آٹھ سو باون ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ تیس ہزار تین سو پینٹس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار چار سو اکیاسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ اکیس ہزار دو سو دس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار تیرے سٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کالمیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ دو ہزار نا سو تہتر ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار ایک سو اکتنس ہے امریکہ کی دفاعی پالیسی کے انڈر سیکریٹری نے خبردار کیا ہے کہ دائش آئندہ چھے ماہ میں امریکہ کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ کے دفاعی پالیسی کے انڈر سیکریٹری کولھن کولھن نے خبردار کیا ہے کہ دائش آئندہ چھے ماہ میں امریکہ کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں عالمی خبر رسائدارے کے مطابق کانگریس میں بریفنگ دیتے ہوئے امریکہ کے وزیر برائے دفاع کے انڈر سیکریٹری برائے ڈیفنس پالیسی کولن کحل نے جہاں ارکان کو تسلی دی کہ دائش یا القاعدہ ابھی امریکہ پر حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہیں خبردار بھی کیا ہے کہ دائش اگلے چھے ماہ میں یہ صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں انڈر سیکریٹری کولن کحل نے مزید کہا کہ دائش اور القاعدہ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں دہشتگردی کی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے ارادوں میں فوری طور پر تو کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن آئندہ چھے سے بارہ ماہ میں وہ حملہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے کولن کحل نے دائش کو القاعدہ سے زیادہ بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دائش تیزی سے منظم ہو رہی ہے عراق اور شام کے مقابلے میں اغوانستان کے دائش جنگجوہوں سے زیادہ خطرہ ہے تاہم ابھی جائزہ لے رہے ہیں کہ طالبان دائش کے خطرے پر قابو پا سکتے ہیں یا نہیں امریکہ کے انڈر سیکریٹری برائے دفاعی پالیسی نے اغوانستان سے فوجی انخلہ کے صدر جو بائیڈن کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے اغوان سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی کرائی ہے چین نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امارت اسلامی افغانستان کو دس لاکھ امریکی ڈالر کی امداد فراہم کی ہے اور مزید پچاس لاکھ امریکی ڈالر دینے کا بھی وعدہ کیا ہے چین نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امارت اسلامی افغانستان کو دس لاکھ امریکی ڈالر کی امداد فراہم کی ہے اور مزید پچاس لاکھ امریکی ڈالر دینے کا بھی وعدہ کیا ہے قطر میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے طالبان حکومت کے ہم منصف مالوی امیر اللہ متقین ملاقات کی تھی اور افغانستان کو درپیش مالی مشکلات سمیت سرحدوں کے تحفظ مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا تھا گزشتہ روز کے ملاقات کے بعد چین نے طالبان حکومت کے لیے دس لاکھ امریکی ڈالر کی مالی امداد جواری کر دی ہے جبکہ مزید پچاس لاکھ کی امداد بھی جلد فراہم کی جائے گی امارات اسلامیہ افغانستان نائف وزیر اطلاعات اور ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے دس لاکھ امریکی ڈالر کی امداد موصول ہونے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امداد خاص طور پر عدویہ اور خوراک کی کمی کو پورا کرنے میں استعمال ہوگی قبل ازی دوہا میں ملاقات کے دوران نائف وزیر اعظم مولا عبدالغنی برادر نے چین کے وزیر خارجہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اغوان سرزمین چین کے خلاف استعمال نہ ہونے کی زمانت دیتے ہیں ہمسایہ ملک سے متصل سرحد محفوظ بنائی جائے گی دری اصلا وزیر اعظم عمران خان نے بھی چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک گفتگو میں اغوانستان میں مالی مسائل پر گفتگو کی اور دونوں رہنماوں نے عالمی برادری سے اغوانستان کی مالی امداد کی اپیل کی تھی کیونکہ اغوانستان میں موسم سرما سے قبل ضروری سامان کی شدید قلت کا سامنا ہے خیان رہے کہ گزشتہ ماہ بھی چین نے اکتیس میلین امریکی ڈالر کی مالیت کا امدادی سامان اغوانستان بھیجا تھا جس میں جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے خوراک اور صحت کا سامان شامل تھا واضح ہے کہ اس وقت اغوانستان کے پاس غیر ملکی اثاثوں کے طور پر تقریباً دس عرب امریکی ڈالر ہیں جو زیادہ تر بینوں نے ملک خاتوں میں رکھے گئے ہیں تاہم پندرہ اگست کو طالبان کے حکومت سنبھالنے کے بعد سے یہ اثاثیں منجمد ہیں بھارت میں کرونا وارث سے چار لاکھ پچپن ہزار چھے سو چوراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ بیالیس لاکھ پندرہ ہزار چھے سو تریپن مریض سامنے آ چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ چون لاکھ چار ہزار چار سو چھانوے ترجہ پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے اموات انانچاس لاکھ اکیاسی ہزار چار سو تین ہو گئیں جبکہ بائیس کروڑ چوبیس لاکھ چھپن ہزار پانسو انہتر کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک سات لاکھ انسٹھ ہزار ناؤ سو بتیس افراد موت کے امو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچوئی تعداد چار کروڑ چونسٹھ لاکھ ستانوے ہزار سات سو انیس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا موت بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ پچپن ہزار چھ سو چوراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ بیالیس لاکھ پندرہ ہزار چھ سو ترپن مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وارث سے اموات انتر ہزار پانس سو انسٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز اوناسی لاکھ ناہ ہزار ایک سو گیارہ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارث سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار پانس سو انیس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز اٹھاون لاکھ ستہتر ہزار چار سو چھپن ہو گئے سعودی عرب اسی پیرس میں پچپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار ساتھ سو بیاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار چھ سو اٹھ سٹھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے تل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ٹی وی